پردے کا اسلام میں تصور عورت کے پردے کے بارے میں غامدی صاحب کا موقف ارتقاء پذیری کا شکار رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ جیسے موسم بدلتا تو غامدی صاحب کا موقف یہ بدلتا رہتا ہے چنانچہ دوپٹے سے متعلق ایک سوال کا جواب مہنامہ اشراق مئی ٹو تھاؤزن ٹو پیج نمبر فورٹی سیون پر آپ یوں دیتے ہیں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ان کی تہذیب و ثقافت کیا ہے اور انہیں کن حدود کا پابند رہ کر زندگی بسر کرنی چاہیے دوپٹہ ہمارے یا مسلمانوں کی تہذیبی روایت اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں دوپٹے کو اس لیاس سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے اس کا کوئی جواز نہیں البتہ اسے ایک تہذیبی شیعار کے طور پر ضرور پیش کرنا چاہیے اصل چیز سینہ ڈھاپنا اور زیب و زینت کی نمائش نہ کرنا یہ مقصد کسی اور ذریعے سے بھی اگر حاصل ہو جائے تو کافی ہے اس کے لیے دوپٹے کی ضرورت نہیں اس سے معلوم ہوا کہ غامدی صاحب کے نزدیک مسلمان عورت کے لیے دوپٹہ یا اوڑنی کا استعمال کوئی شرعی حکم ہے بس ایک تہذیبی شیعار اور رسم و رواد جبکہ دوسری طرف غامدی صاحب کا رت قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں کر دیا گیا چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں نص قطعی اور واضح حکم ہے ارشاد باری طالع ہوا اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارساہی کی حفاظت کریں اور اپنی ذینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے اور وہ اپنے دپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اپنی ذینت ظاہر نہ کریں غامدی صاحب کیا آپ کے نزدیک قرآنی حکم سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا جو اتنے دھڑلے سے کہہ گئے کہ دپٹے کے بارے میں کوئی شرعی حکم کیا سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس آپ کے لئے کافی نہیں یا آپ بھی مغرب کو خوش کرتے رہیں گے آپ کے لئے کافی نہیں